میں نے ریلیف کھامپ پہ بھی وزیت کیا وہاں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اور ایڈی فانڈیشن، مسلم ہین فانڈیشن کہ اس طریقے سے اس مشکل وقت میں وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا مدد کر رہے ہیں پاکستان پیپل سپارچی کے عودے دار پاکستان پیپل سپارچی کے لوگ بھی اپنے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں یہاں کا حکومت کا جو ایفتس ہے ازاد کشمیر کا حکومت کا وہ بھی اپنے کوشش کر رہے ہیں جو ایک ڈمان تھا ایک رکو ایس تھا from the victims جو کہ ہم نے وزیت کے ریلیف کامپس میں وہ یہ تھا کہ جو کمپنسیشن آرہا ہے that is not enough کمپیرد to the damage ایک تو کافی لوگ جو شہید بھی ہوئے ہیں ان کے لئے کافی نہیں ہیں اور جو the damage that has been done اس کا کمپنسیشن کے لئے اس کا ریابیلیٹیشن کے لئے زیادہ پیسہ کا ضرورت ہوگا اور کمپنسیشن should be linked to the damage done تو یہ ایک ہم یہاں کے لوگلز کے یہاں کے متاثرین کے ایک ڈمان تھا جو کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی وفاق سے حکومت سے رکویس کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ جو آپ ریلیف کے پیسہ دے رہے ہیں کمپنسیشن دے رہے ہیں جو کہ آپ ضرورت دے رہے ہیں لیکن یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا ضرورت زیادہ ہے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ عوام کے امیدوں کے مطابق وہ اپنا ریسپانسیبیلیٹی پورا کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سندھ حکومت نے بھی اب تک ریلیف کے لئے اور جو آنے والے صدیوں کے لئے کیمپس اور ٹینس اور کچھ ریلیف کا گودز بھیجے ہیں میں اب جا کے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جہاں تک ویکٹمز کی ریہیبیلیٹیشن کے لئے ان کا جو فیزیو تھرپی ہے اور ان کا وہ جو سلسلہ ہے یہاں کے جو ہسپٹلز اور ڈاکٹرز کا جو بھی مدد کی ضرورت ہوگا ہمارا حسند حکومت کی طرف سے ہمارا حسند حکومت کی ہسپٹل کی طرف سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور وہ کریں گے جیسے آپ سب کو پتا ہے ہمارا سب اس پر فوکس ہے اس وقت کہ آج کل جو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال چل رہے ہیں ہم اپنا جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بین بھائیوں ہیں جن پہ اب 50 ڈے سے قید ہے پورا کشمیر جیل میں رکھا گیا ہے وہ سب ٹورچر کیے جا رہے ہیں ریاست بھارت کی ریاست کی طرف سے اس کا ہم بھرپور مضاحمت کرتے ہیں مضاحمت کرتے رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بین بھائیوں کے آواز بلند کریں ان کے حقوق کے لئے لڑتے رہے اور جو ان کا دنیا دی حق ہے کشمیری جو کھر کشمیری کا دنیا دی حق ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے وہ واحد طریقہ ہے کہ رائش اماری ہو جو کہ یونائٹڈ نیشنز بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق ان کا حق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی پوائنٹ پہ اسی فوکس پہ اپنا ایفرٹس بھی جاری رکھیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پر پاکستان کو اسی پوائنٹ کو اپنا مین فوکس بنانا چاہیے اور ہم اس پہ بھی فوکس دیتے رہیں گے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جی بھائی جی بھائی 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 اسکل کرنے دو ہے نا کم ٹیلرین چہمہ نے اجازت دی ہے نا آپ بول ڈام کرنے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کی بات کی جا رہی ہے صرف یوین جنرل سمدی کی تقریر کے اوپر آج کل بہت زیادہ شہر ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے جو موجودہ حکومت کی تمام ترکار کرتی ہے پیپلز پارٹی کیوں ہمیں بیک فٹ پر دکھائی دیتی ہے پاکستانی عوام کو ریلیف دلانے کے لیے بجائے کہ صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر پر ہی فوکس رکھے ہوئے تو اس پر آپ ان کے جو ادھر تشدد ہے اس پر مضامت کر رہے ہیں آپ کا شکریہ آپ کا سوال کا شکریہ اس وقت ہم آئے ہیں سپسیفکلی جو ارتھکویک کے وکٹمز ہیں ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا کشمیری کا جو اس وقت تاریخی حملہ ہوا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ جو وہ کر سکے وہ کم ہوگا اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے ہم اس وقت میں سب ایک ہو کے ہماری کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یک جیتی بھی اظہار کرے اور ان کا کیس ہر فورم پہ ہر موقف پہ ہر طریقے سے لڑا جائے حکومت وقت کا یہ پوزیشن ہے کہ وزیر آزم صاحب نے اپنا تقریر جو کیا ہے وہ بہت اچھا تقریر تھا شاید اچھا تقریر تھا ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کہ یہ جو ایک تاریخی حملہ ہوا ہے ہمارا ایمفیسس اس پہ ہی ہونا چاہیے تھا موسمی تبدیلی مانی لانڈری یہ سب بہت اہم ایشیوز ہیں لیکن اس وقت جب ایک تاریخی حملہ ہوا ہے فیفٹی ڈیز کے لیے فیفٹی ڈیز سے زیادہ آپ کے کشمیر کے عوام ایک جیل میں ہیں ہمیں نہیں پتا دنیا کو نہیں پتا میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے دنیا کا میڈیا کا اجازت نہیں ہے ہمیں پتا نہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں کتنے لوگ اریسٹ ہے کتنے بچے اریسٹڈ ہے کتنے سیازی قیدی ہیں جو بیمار ہے کیا ان کے علاج ہو سکتے ہیں نہ ہمیں پتا نہ دنیا کو پتا نہ ان کے خاندان ان کے رشتہ دار کو پتا تو یہ سارے کی یہ جو اتنا بڑا ایک issue تھا اس کو آپ کو پورا فوکس کرنا چاہیے تھا اور ایک اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا position ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے وزیراعظم صاحب کو he should have given more emphasis to the importance of the right to self-determination to the right of the prebiscite as guaranteed by the united nations اس لئے وہ اسی جگہ کھڑا تھا اسے ادارہ کا اس انسٹیوشن کا یہ resolution ہے جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ حق it gives them this right so i feel there should have been far more emphasis on that and pakistan کا ریاست کا جو narrative ہے بالکل آپ انسانی حقوق کا بات کریں اب باقی ظلم پہ بات کریں لیکن زیادہ زور ان کا جمہوری حق پہ ان کا رائے شماری حق پہ ہونا چاہیے تھے that's our point of view اور ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنا point of view پیش گئے thank you ایک تو جہاں تک ہمارا یہاں آنا میں سمجھنا ہوں کہ کشمیر کے اوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے ایشو پہ ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کا جد و جہد پہ بنا تھا اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بنا تھا اور ہمیشہ سے ہمارا ایک خاص رشتہ رہا ہے کشمیر کے اوام کے ساتھ تو میں اسی transition کو بہت قرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کوشش کروں گا کہ جب بھی مجھ سے ہو سکے میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکتر میں بھی شریف ہو ان کے خوشی میں بھی شریف ہو اب دوسرا سوری آپ کا جہاں ہمارا قومی assembly میں جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے opposition نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ تاریخی حملہ ہوا مطالبہ کیا تھا کہ ہم ہمارا جوائنٹ سیشن ہوں پارلمان کا جوائنٹ سیشن ہوں تاکہ ہم اس اسیشو کو ہائیلائٹ کر سکے اور ملک میں ایک قومی یقجیتی کا ایک محول پیدا کر سکے انفورچنٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے وہ سیشن کنڈکٹ کیا تھا وہ اور وہ اس لیے کہ ہمارا رسولوشن میں کنفیشن تھا the foreign minister was not there the resolution presented before the house of parliament did not refer appropriately to article 35a in india which is what the issue تھا اس وقت جس کو ہم highlight کرنا چاہ رہے تھے اور جب ہمارا وزیر اعظم صاحب national assembly میں تشریف لے آئے تو اس کا جو اس وقت بھی speech تھا جہاں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم میں کیا کروں i think that was extremely unfortunate اور اس وقت اس اس قسم کی صورتحال ہے قوم قیادت کی طرف دیکھتی ہیں اور اس وقت میں جب ہمارا وزیر اعظم کو قیادت دکھانا چاہیے تھا کشمیری عوام کے آواز بننے چاہیے تھا مسلسل جیسے آپ کو یاد ہوگا شہید الفکار علی بھوٹو نے اقتدار سمبادتے ہی تقریب دس ممالک کا دورہ کیا تھا ہمارا وزیر اعظم ہوا کتنے ممالک کا دورہ کیا تھا ہمیں تو پتا تھا یہ حملہ ہونے سے پہلے کہ یونائیٹی نیشنز کا تقریب تو ہر سال ہوتا ہے ہر سال پاکستان کا وزیر اعظم جا کر کشمیر کا ذکر کرتا ہے آپ نے بھی ذکر کیا تھا لیکن آپ نے ایکسٹر آرڈنری کیا کیا ہے آپ نے اس تاریخی حملہ کے مطابق کیا اپروپیٹ ایکشن لیا ہے کیا اپروپیٹ قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں پہلے دن پھر نظر آیا تھا اسی نیشنز ایمڈی سیشن جہاں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف اس قسم کا بیان کیا مگر پھر مریم شریف صاحبہ کو گرفتار کرنا دوسری سیاسی ہمارا فریال تارپل صاحبہ کو گرفتار کرنا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ خان صاحب اپوزیشن کو فتح کرنے کے کوشش کر رہا تھا جب ہمارا کشمیر یہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مظلوم بہن بھائے انشاءتے تھے کہ پاکستان کا قیادت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے رہے ان کے ساتھ ہر ان کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو ان کے کیس ہر ہر ملک میں لینے کے لیے تیار ہو ان کا سفیر بننا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک تقریر کریں یا ایک ٹویٹ کریں آپ کو ایک مسلسل ایک جدوجہد کرنا چاہے اور وہ جدوجہد ان کے حق پہ ان کے حقوق پہ ان کے رائے شماری کا حق پہ ہونا چاہیے جنابی جنمی آپ نے بہت کی ڈیمجیس کے حوالے سے جو آپ نے تارہ بھی کراتے جائے چینل اور نام پلیز اور پھر سوا میں میرپور سے ہوں ڈیلی قرآن نیوزپیپر سے آپ نے ڈیمجیس کے بات کی مفاقی گورنمنٹ نے جو معوضاجات کا اعلان کیا آج مفاقی میں نسی کہہ رہی کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی کہ ہم کوری دور پر اس معوضے میں اضافہ کرسکے میرپور کے لوگوں کے ڈیمجیس پوائنٹس ریز کر رہے ہیں وہ بڑے وہی پوائنٹس ہے جو وہاں کے عوام نے مجھ سے شیئر کیا تھا اور اس لئے ہم بھی وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں اور انفورچنٹلی وہ بھی سائٹ کر رہے تھے کوئی دوسری واقعیں جو باقی پاکستان میں ہوا تھا اسی کے مطابق کمپنسیشن دیا جائے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیمیجز کے مطابق کمپنسیشن شیڈ بی لنکڈ اس کا اسیسمنٹ پر آسان ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وفاق کے پاس اتنا پیسہ ہے اور یہ وفاق کا ذمہ داری ہے یہ آپ کے عوام کا خیال رکھنا جب اس قسم کی قدرتی افعاد ہوتے ہیں یہ وفاق کا سو فیسر ذمہ داری ہے اور وفاق کا اپنا ذمہ داری پورا کرنا مارچ ہے مولانا فضل رحمان کا یا پاکستان بیٹس پارٹی ٹیکٹیکل اس میں شامل ہوگی اور آپ کو سزادی مارچ کا کیا نکڑی آج اپنی ملاقات کی ہوئی ہے اور انہوں نے تجویز رکھی ہے کہ نومبر تک اتجاج کو محکر کیا جائے کیا اس کی بھی پیپل پارٹی کا بیویر کہہ دیئی آہ تینک ٹریڈیشن بنا تھا پچھلے حکومتوں میں اس کا ہم کاخی خلاف رہے ہیں اور اس پہ ہمارا اعترز رہے ہیں لیکن جہاں تک مولانا صاحب کا اعتجاج ہے مولانا صاحب کا دھرنا ہے اب تک ہم نے مورل اور سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا ہے میں جلد انشاءاللہ مولانا صاحب سے ملوں گا پاکستان میں بم دماخہ کا حملہ ہوا ہے جو بہت افسوسناک ہے ہم اس کا بھی کنڈیم کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل ریمان اور مسلم لیگ نواز اور سارے جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں ان کے مطالبہ ایک ہے ان کا جو سوچ ہے وہ ایک ہے کہ یہ حکومت دھانلی زدہ حکومت ہے دھانلی کی وجہ سے آئے ہیں ایک سال میں عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس پورا ملک میں عوام اس حکومت کی کردگی کی وجہ سے پاکستان کے ہوا ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس حکومت کو جانا پرے گا اگر ہمارا سیاسی جماعت اور دوسرے سیاسی جماعت کا پوائنٹ ایک ہے مگر ہمارا سٹریجی میں اب تک فرق ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا سٹریجی میں اور نزدیکی بھی آگے جا کے پیدا ہو آخری سوا جناب چرمہ میں یہ جانا چاہوں ہمارے سننے میں کی آدھ پاکستان جو ہے جناب بیدت کشمیر ریلی کے نام سے ریلی جو سٹار کری ایک سوال تو میں رہی ہے کب تا تو نیوز پیپر اور نیوز پیپر اور نیوز اچھا جی سہم چونکہ یہاں پہ زیادہ پپولیشن کے ایسر یوز آپ اپنی یوز کو یہاں پہ پینام دینا چاہیں گے اور اس پار یوز کو پینام آپ بہت شکریہ ہم نے بالکل یہی پلان کیا تھا کہ ہمارا جو ریلیز پوری دنیا کیلئے یہ ہے کہ کشمیر کرنانا سب پہ باری رائے شمالی رائے شمالی سب پہ شمالی